موسیقی 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 جو پلیس کرمیوں پر حملہ کیا گیا جیسی بھی رائیورز پر حملہ کیا گیا جیسی بھی توڑی گئی اور جو میرے کرنی پر حملہ کیا گیا وہ سکر جلتے ہیں یہاں پر بجرنگ دل دوارہ یہ پٹیس کیا جا رہا ہے یہ دریش آپ راستار کے موکے مادم سے دیکھ رہے ہیں یہ باسٹرنڈ میں بجرنگ دل دوارہ یہ پٹیس کیا جا رہا ہے یہ تصویریں दیس کے پڑھیں گے لیکن یہ پڑھیں کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے بڑی آگے آekan دو یہ سلوپ سنے گ wattہ ملک مارکٹ کے اندر ہماری پولیس ہمارے پرشاسن کے اوپر جو وہاں پر انٹی انگروجمنٹ ڈرائیب کے تحت ایک شورم کو گرانے کا کام کر رہا تھے کیونکہ ہائی کورٹ کا نردیش ہے ہائی کورٹ کے نردیش کے اوپر سرکار جو کوئی کار کر رہی ہے سرکار اپنی مرجی سے کچھ نہیں کر رہی ہے ہائی کورٹ کا عدیش ہے اور ہائی کورٹ کا عدیش جو ہے وہ سرپری ہے کیونکہ سویدان جو ہے کورٹ کے مادم سے چلتا ہے لیکن جس پرکار سے وہاں پر پتھر باجی کی گئی یہ ایسی پتھر باجی کشمیر کے اندر ہوتی تھی اور جمہوں کے اندر بھی اس پرکار کی پتھر باجی جو ہے وہ شروع کی ہم جمہوں کو کشمیر نہیں بڑھنے دیں گے کشمیر کو کہیں نہ کہیں کابو میں ہماری سینہ نے کر لیا لیکن یہاں پر پولیس کے اوپر جس پرکار سے پتھر باجی کی گئی کئی جوان جو ہیں وہ گائل ہوئے وہاں کے لوکل چوکلہ جوان کے جو چوکی افسر سے وہ بھی گائل ہوئے تو ہم یہ سینہ نہیں کریں گے ہماری آپ کے چینل کے مادم سے یہ اپیل ہے سرکار سے کہ ان کو دھوانے کا کام جس پرکار سے کشمیر کے اندر پتھر باجی کے اوپر پی ایسے لگانے کا کام آپ نے کیا جمہوں کے اندر بھی پی ایسے لگایا جائے ٹی آر ایف کواری دھمکیاں دی رہا ٹی آر ایف جمہوں کشمیر سے ختم ہو چکا ہے ہماری سینہ پولیس پیرا میلٹری فورسز نے ان کو ڈونڈونڈ کر مارا ہے اب اکتہ دکھا چھپ چھپ کر جو ہے وہ اس پرکار کی جو ہے لیٹر ڈال مدر وائرل کرنے کا کام کر رہا ہے تاکہ سرکار کو ڈرائے جا سکے ہماری سینہ پولیس پیرا میلٹری فورسز ڈرنے والی نہیں ہے تو اس لیے ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ جو انٹی انکروزمنٹ ڈرائیو جو ہائی کونٹ کے عدیش کے اوپر چل رہی ہے یہ ان لوگوں کے اوپر جاری رہنی چاہیے جو پچھلی سرکاروں کے شہ کے اوپر انہوں نے یہاں پر سرکاری جمینے کبجہ کرنے کا کام کیا یہاں پر سرکاری جمینوں کے اوپر علی شان کوٹیاں علی شان شوروم اور علی شان مال جو بنانے کا کام کیا ہے یہ سب سرکاری جمینوں کے اوپر ہے اور ان سرکاری جمینوں کو خالی کروانے کا کام جو ہے وہ جلد سے جلد کیا جائے جو لوگ پرانے یہاں پر جمینوں پر جہاں کے مالک ہیں جو پرانے یہاں سے رہ رہے ہیں وہ اس دائرے میں نہیں آتے ہیں کیونکہ یہ دوار لوگ ہیں جو سنجوا بٹنڈی کے ادھر جو لوگ ہیں جو ملک مارکن میں یہ سب بھار سے آکے جو ہیں یہاں پر بسے ہیں جو تقریباً تقریباً دس پندرہ سال سے جو ہیں یہاں پر سرکاری جمینوں پر کبجے کر کے بڑے بڑے لینگ رہے ہیں سب ہی سامنے آنے چاہیے